بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گئی ہے کہ آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں مذاکرات کی ان کی جانب سے دعوت دی گئے لیکن یہ مشروط دعوت تھی چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور بیٹھیں لیکن صرف اسمبلیاں تحلیل کریں گے اگر مذاکرات کی بات نہیں ہوگی یعنی شرط یہ رکھی گئی کہ مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے کہ اگر آپ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں ناظرین ایک دلچسپ صورتحال ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف کے ریکارڈ کو یا چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ریکارڈ کو تو ان کی جانب سے کبھی بھی مذاکرات کی بات مو پر نہیں لائی جاتی اس کی اپنی زبان پر وہ مذاکرات کی بات لاتے ہی نہیں تھے ہمیشہ وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ چوڑ ڈاکوں کے ساتھ میں بیٹھ کر بات بلکل نہیں کروں گا اب جب کہ یہ کہا جا رہا ہے ایک طبقے کی جانب سے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے کافی سٹرانگ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یا اسمبلیوں سے استیفے دینے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب اسمبلیوں کے استیفے کے اوپر معاملات کچھ علجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پرویز اللہی صاحب جو کہ وزریالہ پنجاب ہیں ان کی جانب سے بھی یہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیں کچھ وقت دیجئے ایک سے دو مہینے کا انتظار کیجئے کچھ منصوبیں ہیں جیسے ہی وہ منصوبیں مکمل ہوں تو اس کے بعد آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے چلے جائیں ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور چیز ہوئی صحافی عمران ریاض خان اور مونس الہی کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر ایک لفظی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اس کو بھی گفتگو کریں گے اس پر بھی ڈسکس کریں گے سوالات اب یہ اٹھائے جا رہے ہیں اور سوال یہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید کچھ ایسی صورتحال ہے کہ پیپل جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور قاف لیگ ہے اس کے درمیان شاید کچھ کشید کی ہے یا کچھ معاملات کے اوپر یہ ایک پیش پر موجود نہیں ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر زین علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ قاف سے رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری بھی ہمیں آج کے پر پروگرام میں جوائن کریں گے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا سر دو تین چیزیں واضح کر دیجئے سب سے پہلے تو بات یہ کہ یہ بتا دیجئے کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ ایک طرف تو تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ پرویز الہی ہمارے بلکل ساتھ ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور میک شور بھی پرویز الہی صاحب کی جانب سے یہ بار بار کیا جاتا رہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں دوسری جانب ٹائم کی بات کی جارہی ہے کہ کچھ وقت دے دیا جائے ایکچول سیٹریشن کیا ہے اس وقت قافلی کے اندر اچھا کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر زین علی بھٹی ہمیں جوائن کریں گے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر بخاری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا آپ کہیے گا کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک طرف یہ بولا گیا کہ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا دبنگ اعلان کیا گیا بڑا ان کے اس اعلان کو سراہ بھی گیا اور جو کوالیشن گرمنٹ کی جانب سے بھی بار بار کہا جاتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن کے لیے بلکل تیار ہیں اور وہ سچے ہیں اپنی بات پر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں تو وہ اسمبلیوں سے استیفوں کا اعلان کریں یا وہ اسمبلیاں چھوڑیں تو اب اعلان تو کر دیا گیا لیکن اب بھی معاملات تاتل کا شکار ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرف جائیں گے آنے والے دنوں میں سیاسی معاملات شکریہ دیکھتے جو اعلان کیا ہوا ہے اس پر احمد رامد تو نہیں کیا انہوں نے وہ تو ایک تریڈ پرسپشن کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہ اس قسم کا ہم تریڈ کریں گے تو شاید ایک کوالیشن گرمنٹ پیشرائز میں آ جائے گی کوالیشن گرمنٹ کتن کسی پیشر میں آنے کو تیار نہیں ہے اور جو بارہ کوالیشن گرمنٹ کی جو پلٹیکل پارٹی جانسمنٹ کی ریڈریشپ میں انہوں نے شکا کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی اور جو کانسٹوشنلی ویڈن سکسی ریس ٹیم پوری ہونے کے بعد الیکشن کرا دیا جائیں گے اور اس پہ آج بھی موقع فوسی بے حکومت ہے ابھی جو انہوں نے چھبیس مومبر کونو نے یہ اعلان کیا تھا ابھی تک تو وہ ازناس تیفہ آیا ہے اینا ڈیزولیشن کی ایڈوائی چاہیے وہ ان کی جو اپنی کانسٹوشن پارٹرز ہیں اور ان کے جو اپنے ایمپی ایز ہیں وہ ایک پیش بے نہیں ہیں ان کی اپنی 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 ایمپی ایس میں وہ سارے لوگ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ایمپی ای وہ اینا ڈیزولیشن چاہتے ہیں نہ ہی وہ ریزولیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے گورمنٹ نے تو کہا تھا کہ جی یہ ایلیکشن کمیشن کا کام ہے اور ایلیکشن کمیشن ہائین کے مطابق ایلیکشن کروا دے گا ریزولیشن کریں گے تو بائی ایلیکشن ہو جائے گا ریزولیشن کریں گے تو نیا ایلیکشن آ جائے گا صرف کانسٹوشن میں ایک بار ہوتی ہے اگر ایک سو بیس دن یا سکم کی مندت رہتی ہو تو پھر ایلیکشن نہیں کروایا جاتے تو وہ انتخابات ہو جائیں گے اچھا نید بخاری صاحب اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں پرویزل آئی صاحب کی جانب سے ابھی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ دو مہینے کا وقت دیجئے اس کے بعد ضرور اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہیں گے تو ہم کریں گے اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ اور اسی طرح سے کیے پیکے میں یہ بات دہرائی جاتی ہے یا اس تیفوں کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کیا ہے وفاقی حکومت کا پلان کیا ہے کس طرح سے آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ بنیادی بات ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشنرہ پاکستان کا کام ہے اور اس کے لیے جتنے فسیلیٹ کرنا آئے ان کے مطابق وہ جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے وہ ان کو فسیلیٹ کرے گی لیکن یہاں سے چیئرمن بلاول نے بھی کہا تیس ساری کے جب سے میں یہ ایک سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس سیٹ پہ تو مجیلہ کامر دانے کو تیار نہیں نہیں کوئی پیش کرنے کے ویسے وہ اپنا کردار پرلٹیکل ادا کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں کہ آجیں پارلیمان میں واپس آجیں پہلے جو پارلیمان میں ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں لیکن نیگوشیشن پری کلیشن کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہوتی غیر مشروط طور پر آتے ہیں بات کریں ہم بات کرنے سے تیار ہیں نہیں ابو خاری صاحب پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ بہتر فیصلہ ہوگا کہ دو الگ الیکشن کروائے جائیں پہلے پنجاب اور کے پی کے کے لیے الیکشن کروائے جائے اور اس کے بعد کچھ ہی مہینوں بعد عام انتخابات کی طرف جائے جائے دیکھیں دی معاشی صورتحال ہے کہ اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہ الیکشن کے لیے ہر فینانشل بجٹ جو نہیں بجٹس ہے اس پر الیکشنز ہوتی ہیں وہ الیکشنز موجود ہیں اور وہ اخرجات تو بیئر کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ کانسیوشل ریکوارمنٹ ہے اس کے لیے گورمنٹ کو فانز آرینج کرنے پڑیں گی اور فانز آرینج کر کے الیکشن کمیشن کو دینے پڑیں گے جو کہ اجزمداری ہے صرف اس بنیاد پر الیکشن مطلب نہیں کر دی گئے کہ پیسے نہیں ہیں لیکن نہیں بخاری صاحب ایک جو پچھلے دنوں میں تخمینہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک سیٹ کے اوپر اگر الیکشن کروائیں گے پانچ سے سات کروڑ روپے کا تخمینہ تھا اگر علیدہ علیدہ سے تخمینہ لگایا جائے تو کافی بڑا یہ تخمینہ ہو جائے گا کافی بڑی اماؤنٹ ہو جائے گی تو جو تجزیہ کار کچھ یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر ایک ہی وقت میں تمام الیکشن ہو جائیں تو یا آپ کچھ نرمی اختیار کر لیں ایکوالیشن گرمنٹ کچھ نرمی اختیار کر لیں یا امران خان صاحب کچھ نرمی اختیار کر لیں امران خان صاحب نے تو اب کہہ دیا کہ آئیں مذاکرات کریں نہیں نہیں ایک تلیشن کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں نا ہم تو مذاکرات کرتے ہیں زیادہ ملشد مذاکرات ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کونسٹلیشن ریکواریمنٹ ہے صرف اس بنیاد کے اس کو اگنوڑ کرنا دیں کہ آپ کے پاس تو کونسٹلیشن سے جو بات کہتا ہے اس پر عمل درامت کرنا پڑے گا اور کونسٹلیشن سے بیٹریر بھی نہیں ہو سکتا اور کونسٹلیشن کی پرویزن سے اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا تو ہم سمجھ کے ہیں کہ اگر ریسگنیشن دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو جو فسیلیٹیٹ کرنا ہے درامت لیں وہ بلکت کرے گی فانس بھی برام کرے گی لیکن سر سارا کے سارا بڈن تو بھی رام عوام کے اوپر ہے اگر دو الہیدہ سے الیکشن ہوں گے تو سارا کا سارا بڈن تو عوام کا پیسہ خرچ ہوگا اور اسی کو سیو کرنے کے لیے کوشش کریں تمام سیاستدان بات سیو کی نہیں ہے بات آئین کی اور قانون کی ہے صرف آپ قانون سے انعراف کرنا ہے اس بنیاد پر آپ کا پیسے بچیں گے آپ کا بجٹ کتن ہے آپ کا بجٹ دیفیسٹ آپ آرڑی دیکھے وہ کتنا ہے ابھی دیکھیں امپرومنٹ آ رہی ہے آپ کی اکانومی امپرومنٹ آئے گی اس جو فتن آ رہی ہے نا بھی ربی کی اس کے بعد میں ہوگ پر سمجھیں کہ آپ کی فور باسکٹ بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی گندم بھی بہتر ہو جائے گی ابھی چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے آپ بھی آرڑی گیانا لاک ٹن آپ کے پاس چینی ایکسس پڑی ہوئی ہے نیا کرسنگ چیزیں چھوڑ ہو گیا تو آپ کی اکانومی بہتر ہی طرف جائے گی لیکن میں اس سمجھوں کی سرنیس بنیاد پہ کہ پیسے خرچوں کے یہ کوئی جواز نہیں ہے ٹھیک ہے نیر بخاری صاحب ساتھ ہی موجود رہی ہے ڈاکٹر عرفان اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں انکر پرسن ہیں عرفان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کو ایک طرف عمران خان صاحب کا اعلان دوسرے جانب اب کچھ دیر انتظار کس طرف سے جا رہی ہے اس تمام تر سیٹریشن جی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت صورتحال اتنی آئیڈیل نہیں ہے کہ ملک میں عام انتخابات ہو سکے میں نے اس حوالے سے بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہیں ان سے بھی ہوئی ہے اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایکونمی کے لی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ امیڈیٹلی نئے انتخابات کی طرف جائے جائے میں نے اپنے پیشے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ جو بیک ڈور چینل پہ بات چل رہی ہے اور فنوی صاحب جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہاں یہ خان صاحب کو یہ کنونس کرنے کی طرف لے جائے جا رہا ہے کہ آپ امیڈیٹلی انتخابات کا جو مطالبہ ہے اس سے آپ ویڈرا کریں اور آپ جو نارمل ٹائم بنتا ہے انتخابات کا وہ اگست اکتبر بنتا ہے تو اس نے میرا یہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ اس میں خان صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ آپ اپنے مطالبے سے تھوڑا پیچھے آئیں اور اسی طرح گورنمنٹ کو گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے جو میڈییشن ہو رہی ہے جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کے مطابق یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ حد تک اپنا اگری کر رہی ہے کہ ہم کیا ٹیک گورنمنٹ فیبری اینڈ میں یا مارچ میڈ میں لے آئیں گے اور اس کے بعد آگے جو دو ڈائی تین ماہ کا جو ٹائم بنتا ہے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ ملک میں ہم انتخابات ان دنوں ہونے ہیں یا دو ماہ بعد ہونے ہیں میری اپنی ایسیسمنٹ ہے کہ یہ کم سے کم بھی جون جولائی تک یہ معاملہ جائے گا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو بیکڈور نیگوشیشن ہے اس کے انتیجے میں اور خان صاحب کو اور اسی طرح زیادہ جو اس وقت تو ایک بڑا ان کا اگریسیف سٹانس ہے اس پورے معاملے پہ تو ان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایک تاریخ این ممکن ہے کہ کیا ٹیکر گارمنٹ کی دے دی جا سکتی ہے مہینہ بتایا جا سکتا ہے کہ مارچ میڈ میں کیا ٹیکر آ جائیں گے فروری اینڈ میں آ جائیں گے تو اس طرح کی بیک اینڈ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں لیکن انتخابات کا میں نہیں سمجھا کہ کچھ ایگری نظر آئے کیونکہ عمران خان صاحب کا اگر ہم ویسے پبلیکلی اوپینین دیکھیں ان کو پبلیکلی دیکھیں تو کافی سٹرکٹ ان کا بیہیوئر ہے ابھی بھی جو ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تو مشروط طور پر پیشکش کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے بیٹھیں گے ضرور لیکن بات صرف اس بات پر ہوگی کہ تاریخ کب کی دی جاتی ہے دیکھیں خان صاحب جو گریبی ساتھی ہیں ان سے میں نے اس حوالے سے بات کی اور ان سے میں نے اس پر پوچھا کہ کیا اگر ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کیاٹیکر گورنمنٹ فروری اینڈ پہ آ جائے گی تو کیا آپ اس وقت اسیمبلیز کو ڈیزالف کرنے کے معاملے سے پیچھے ہٹیں گے تو اس میں خان صاحب کے قریبی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب یہ جو پائنٹ او ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سالیڈ ڈیویٹ شروع ہوگی سالیڈ باتصیت ہوگی اور ایسی نگوشیشن جس میں خان صاحب کو نظر آئے گا کہ ان کے پائنٹ او ویو کو امپورٹنس دی جا رہی ہے تو اس کے اندر پھر فلیکسیبیلیٹی کا وہ مظاہرہ کریں گے اور کر سکتے ہیں اس میں خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ انہیں دیوار سے لگانا چاہتی ہے اور بیک فٹ پہ لے جانا چاہتی ہے تو خان صاحب کا جو آپ کہہ لیں کہ جو باؤنس بیک ہے وہ پریشر کی صورت میں ہے وہ اگریشن کی صورت میں ہے اور وہ اسیمبلیز کے ڈیزالف یا اسطیفوں کی طرح کی صورت میں جس سے ایک انسنٹرینیٹی اور کریسیز مزید بڑھے گا تو خان صاحب بیسکلی یہ پریشر بیل کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ سنجیدگی کے ساتھ اور دیگر سٹیک ہولرز اس کے اوپر یہ پروپوزل جو ان کو کنوے کیا گیا بٹ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کو بتائی جا رہی ہے یہ مزید بہتر انداز میں یہ بات کی جائے خان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے خان صاحب سے اس کے اوپر مشاورت کی جائے یا جو ان کی نومینیٹڈ ٹیم ہے اس کو کم اس کم بٹھایا جائے لیکن گورنمنٹ کیونکہ جو امپریشن دے رہی ہے کہ جی ٹھیک ہم یہ کر لیں گے لیکن ابھی آپ آرام سے بیٹھیں ہم کر لیں گے فروری اینڈ میں کر لیں گے مانچ میں کر لیں گے اپریل میں سوچ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طریقے سے ٹینٹیٹیو ایک بات کر رہی ہے خان صاحب اس کے اندر مزید چاہتے ہیں اور میرے یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ultimately خان صاحب اس طرف آئیں گے اور یہ ضرور ہوگا کہ خان صاحب کیاٹیکر گورنمنٹ کے بننے کا دن گورنمنٹ سے بول لینا چاہتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ انتخابات ابھی نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر خان صاحب almost convinced ہیں یہ ان کے قریبی ذرائع سے میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلات کی اور آج میں نے یہ دو میں تفصیل سے بات کرنی تھی بات انفرچنیٹلی میں ٹیول میں ہوں لیکن خبر برحل یہی ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کیاٹیکر گورنمنٹ بننے کا مہینہ اس کے اوپر بات ہو جائے تاکہ پبلک میں ان کا جو سٹانس ہے جس کو لے کے وہ چلے تھے کہ میں نئے انتخابات چاہتا ہوں تو وہ کم سے کم انہیں ایک بات ملے کہ جی ٹھیک ہے میں نے کہا تھا اپریل میں نہیں ہو رہے اگر تو جون میں ہو رہے ہیں جون میں نہیں ہو رہے ہیں تو جولائی میں ہو رہے ہیں لیکن جو ٹینئور پورا ہونے کے بعد یا ٹرم پورا ہونے کے بعد جو ٹائم بنتا ہے خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہوں اور میرے پاس خبر ہے کہ یہ چیز ہوگی بچ فاردی ٹائم بھی خان صاحب اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے کہ اگر گورنمنٹ انہیں ایک مہینہ بتاتی ہے کہ مارچ میں خان صاحب کی یہ ضرور ترجی ہے کہ کیا ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے تو وہ مارچ سے آگے نہ لے کے جائیں ان کا یہ ضرور ہے ان کے ساتھیوں کا ہے کہ اگر آپ جنوری میں دسمبر انڈ تک نہیں بنا پاتے تو نہ بنائیں جنوری میں بنائیں میکسیمم اس کو فروری انڈ پہ لے جائیں اگر اس میں بھی پوسیبلیٹی نہیں ہے تو میڈ مارچ سے آگے خان صاحب برحل نہیں جانا چاہتے کیا ٹیکر گورنمنٹ کے بننے میں تاکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میڈ مارچ سے پہلے پہلے کیا ٹیکر آ جاتے تو بھی دن نائٹی ڈیز عام انتخابات ہو جائیں ڈاکٹ صاحب دو سے دھائی یا زیادہ تین مہینے کا اس میں فرق پڑے گا کتنا اس کے یہ ڈویبل ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو پہلے ہی اعلان کر دیا گیا کہ جب بھی ہمیں کہیں کہ عام انتخابات ہوں یا اگر پنجاب کے یا اکی بھی کے اسمبلی کے انتخابات ہوں ہم کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کہیے گا کہ اس سے اگر براڈلی دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال پر کیا فرق پڑے گا اگر انتخابات مارچ اپریل تک ہو جائیں تو مارچ اپریل تک کیر ٹیکنگ گورنمنٹ بن جائے تو دیکھیں مارچ اپریل تک جو گورنمنٹ اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے یا جو دیگر سٹیکولڈر چلنا چاہتے ہیں ان کا کنشپٹ یہ ہے کہ اس دوران میں ملک کے معاشی شرطحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ باتشید جاری ہے کچھ اس طریقے سے میرے پاس ہے انفرمیشن کے برون ملک سے کہیں ممالک سے پاکستان کو فائنشل ایٹ کی طرف بھی اسے سگنلز ملیں اور اس کے اوپر بیک دور پر کام ہو رہا ہے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے دیگر سٹیکولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آگلے تین ماہ سسٹین کرتی ہے تو اور اس کے بعد اگر کیاٹرگ گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں تو تب تک ہم کچھ اس طرح کے ایسی چیزیں سائن کر لیں گے جس سے ہم ایک ایک سٹیبلیٹی کی طرف چل پڑیں گے چیزوں کا میں جو انسٹینیٹی ہے اس میں کسی حد تک کمی کا حکمت یہ سمجھتی ہے پر کیا اثر پڑے گا تو جو مین اس وقت خطرہ ہے جو پریشانی ہے جس کی وجہ سے عام انتخابات کی تاریخ نہیں دی جارے وہ ایک ہی بات ہے اور وہ یہی بات ہے کہ ملک کی اکانومی افورڈ نہیں کرتی کہ اس وقت ایک نئے انتخابات کی طرف بات آگے بڑھے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگلے دو دائی ماہ میں جو ڈیورپمنٹ ہوگی وہ ملک میں اکانومی کے لئے کو لے کے ہوگی اور اس میں بہت بڑا کانٹریبیوشن جو نئے ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی ملٹری ڈیپلومیسی کے ذریعے ہوگا گلف کنٹریز سعودی عرب کی طرف سے ایک پاکستان کو بہتر معاشی پیکج کے اوپر بیکڈور پہ کچھ کام ہو رہا ہے اور این ممکن ہے کہ چین کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی چیز آنے والے عرصے میں سامنے ہیں جس سے ہم کم از کم جو ونٹیلیٹر پہ ہیں اس سیچویشن سے باہر آ جائیں گے یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ سارے حالات ایک دم نارمنلائز ہو جائیں وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن جو ونٹیلیٹر کی سیچویشن ہے اس سے ہماری اکانومی بیرل اترے گی اور اس دوران جب کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کو بدن نائٹی ڈیز ان کے پاس سرف الیکشن کا منڈیٹ ہوگا اور یہ جو دو ڈائی ماہ کا ٹائم ہے اس میں ایک اور اہمیت اس کی اس لیے بھی ہے جو نئی ملٹری لیڈرشپ ابھی آئی ہے ان کو بھی اگلے جو دو ڈائی ماہ اس کے لیے چاہیے ہوں گے جس کے اندر وہ چیزوں کو جو ان کے انپے کرنے والے کام ہیں ملکی اکانومی کے حوالے سے یا جو دیگر ملکی سلامتی کے ریلیمنٹ جو معاملات ہیں جن سے جو ملک کو اس وقت جن چیزوں میں اشد ضرورت ہے تمام اداروں کو مل کے کام کرنے کی اس کے اوپر ملٹری لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو بھی وقت ملے گا وہ اپنے ایسے کا کنٹریبیوٹ کریں گے موجودہ گورنمنٹ اس وقت وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرے اور ہم دائی تین ماہ میں چیزوں کو اس نیچ پر لے جائیں کہ پھر اگر کیا ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو ہماری اکانومی کے اندر کم از کم کوئی اتنا بڑا کرائسیس یا کوئی ایسی چیز نہ سامنے آ جائے کہ جس کو فیس کرنا مشکل ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ کنونس سارے ہیں ان سب کو یہ پتا ہے اس وقت گورنمنٹ کو پتا ہے اور باقی سٹیکھولرز کو پتا ہے کہ چیزوں میں الیکشن کی طرف ہمیں جانا بھی ہے اور جو ہمارا وقت ہے اس سے پہلے جانا ہے تو اس کے اندر ایک ٹائم فریم کے اوپر بس بات رکھی ہوئی ہے تھوڑی بہت جس میں کیٹر کر گورنمنٹ کا ٹائم لائن اور ساتھ جو ویڈن نائنٹی ڈیز گورنمنٹ کا لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ جو بھی ہونا ہے یہ مارچ سے پہلے نہیں ہوگا مارچ اچھا جوکس سب بڑی بڑی آپ نے اہم بات چیمو یوز سائن ہو جائیں گے موجودہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ابھی دو سے تین مہینے میں ہم کچھ کام کریں معیشت کو سنبھالنے کے لیے لیکن اگر ہم خبریں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ خبریں مناسب نہیں آ رہی ہیں پاکستان کے لیے روس میں تیل لینے کے لیے گئے تو روس کی جانب سے انکار کر دیا گیا آئی ایم ایف کا قسط کا مسئلہ ابھی تک پینڈنگ نظر آ رہا ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے بھی قسط دینے سے انکار کر دیا گیا کچھ ان معاملات میں بہتری موجودہ حکومت کامیاب ہو سکے گی کیونکہ سیاسی سٹیبلیٹی تو پاکستان میں ہے نہیں اور جب بھی جس بھی فورم پر پاکستان جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تو ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں ہم آپ کے ساتھ بات کس طرح کریں کاروبار کس طرح کریں دیکھیں یہ بڑا ایمپورٹن کرسچن ہے آپ کا لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہاں تک حالات پہنچے کیسے یہ جو پچھلے عرصے کے اندر جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی رہی اس نے ہماری ایکانومی کو بڑا بری طرح ایفیکٹ کیا گورنمنٹ گو کے اپنے جو کلیمز ہیں ان کے کہ ہم نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں وہ وہ نہیں کر پا رہے مفتا اسماعیل صاحب نہیں کر پائے ڈار صاحب سے نہیں ہو پا رہا چیزوں کے اندر پرابلم ہے لیکن یہ پرابلم سے نکلنے کا جو وی آؤٹ ہے وہ اس وقت ایک کولیکٹیف ایفٹ کی ضرورت ہے کولیکٹیف ایفٹ کے اندر گورنمنٹ اور ہماری جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں اور بالخصوص جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے جو ملٹری ڈیپلومیسی ہے وہ ایک بہت بڑا میرا یہ خیال ہے کہ اس کی یہ ضرورت بھی ہے اور یہ اس وقت ملک کے تمام خیرخواہ ادارے اور گورنمنٹ اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی وی آؤٹ نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب کیونکہ تھوڑی سی ملک کی جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس میں اس وجہ سے بہتری کے آثار تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ خان صاحب کے اور گورنمنٹ کے ساتھ یہ سٹیلمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی مارچ تک آپ روک جائے مارچ میں کیٹیکل گورنمنٹ آ جائے گی اور یہ دیر دو دائی ماہ کا کام اس کے اندر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کوئی لانگ مارچ کوئی درنا کوئی اسمبلیاں تعلیل نہیں ہوتی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نظر آئے گی اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اگر نظر آئے گی تو ہی کچھ معاملات کچھ معاہدات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا رہنمہ تحریک انصاف پھر دوستکوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ویلکم ٹو در شو سر بتائیے گا کس طرح سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ رائے دی جا رہی ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان مونس الہی اور عمران ریاض خان کے جانب سے کچھ ٹویٹر کے اوپر لفظی جنگ بھی ہم نے دیکھی کہ ہمیں نظر آئی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئے کے اندر کیا صورتحال ہے اور کاف لیگ کے ساتھ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگ اپنے شور کی ریٹنگ پڑھانے کے لیے سپیکلیشن کر رہے ہیں اچھا معاملات اتنے گھنپیت نہیں ہیں آپ اگر دیکھیں کہ کاف لیگ کے پاس آپشنز کیا ہیں آپ کیوں کیا ریلی سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ آفٹر پرویز علائی صاحب پی ٹی آئی کے ووٹس کے ساتھ چیف منسٹر بن جائیں تو اب وہ دوبارہ تقدیل اپنی لائلٹیز کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ ملکے ویل کانٹینیو ایس چیف منسٹر آپ کے خالصے ان کے پولیٹیکل سٹاک کو کیا ہوگا مونس الہی کے پولیٹیکل سٹاک تو کیا ہوگا اتنی سات مہینے سے لوٹوں کے خلاف کیمپینج چلنے کے پاس نے مونس پریز علائی صاحب پیز ہاں ویری سمجھدار پولیٹیکل لیڈر اور انہیں نے کبھی یہ اس قسم کی کوئی رسک نہیں لینی تو انہیں نے بالکل سارے رائٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی جتنے چاہیں عمران خانس کب کی یہ امانت ہے جب چاہیں کر لیں گے تین دفعہ وہ اسٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے دے چکے ہیں یہ نہیں کہ کوئی پرائیویٹ ٹوئٹ کی ہے اس پر بھی میڈیا سپیکولیٹ کرنا چاہتا ہے کہ جی نہیں جی وہ پروید علائی صاحب جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں مونس کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ باجبہ صاحب کے لیے جو بیاد دے ہے میں بھی نال نو کہ یہ جو فیملی ہے پہ زہور علائی صاحب کی ان کی فرس لائلٹی is with someone وہ ہمیشہ جو ہے فوج کے سے قریب رہے وہ اپنے اتنے پرانے تعلقات سے پی ٹی آئی کی اوپر پر نہیں ہماری تو ہم کی دوستی نہیں نہیں دوستی ہے نا وہ ان کو اپنی سیاست کرنے دیں لیکن مجھے جی کہ پروید علائی صاحب پتہ ہے کہ which side the bread is what reading is دیکھے ساپ واجے نظر آرہا ہے نوشتہ دیوار ہے کہ جتنے سرویز ہو رہے ہیں کہ پنجاب میں کس کی popularity اس وقت کھڑی ہے اگر چودی پروید علائی صاحب کو کچھ ملے گا تو وہ اسی در سے ملے گا جہاں کچھ آرہا ہے در پہ جائیں جن کی جھولی میں کچھ خالی جھولی میں سے اپنا حصہ کیا ملے گی اس میں وہ ہے تو انہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اچھا فردوس شمیم نکوی صاحب مذاکرات کی بات کی گئی امران خان صاحب کی جانب سے لیکن مشروط بات کی جاری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ الیکشن کی بات کریں گے تو ہم مذاکرات کیلئے تیار ہیں ابھی کچھ در پہلے نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رہنمہ پیپلز پارٹی ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مشروط بات نہ کی جائے اگر ویسے ہی مذاکرات کی بات کی جائے تو ہم بیٹھنے کیلئے تیار ہیں سر موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے موجودہ کرائسس کو دیکھتے ہوئے اگر بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اگر کچھ لچک دکھائی جائے اور امران خان صاحب بیٹھیں اور بات کریں کیونکہ اس وقت کروشل صورتحال ہے اگر ہم آئی ایم ایف کی قسط کو دیکھیں تو وہ بھی معاملات پینڈنگ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روس ہمیں تیل دینے کیلئے تیار نہیں ہے پینڈنگ میں معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی کچھ باہر کے لوگوں کو نظر آئے گی تو ہمارے معاملات ایم ایو سائن ہوں گے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ذمہ داری کس کی ہوتی ہے زیادہ یہ زیادہ ذمہ داری کس کی حکومت وقت کی یہی آپ لوگ ہمیں کہتے تھے نا ہم تو ان سے بات کرنے ہی نہیں چاہتے اس لئے کہ ہم تو ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے بات کی جائے اگر یہ کسی موضوع پر بات کرنا چاہتے اور مذاکرات نہیں بنانا چاہتے اور مذاکرات کرنے چاہتے ہماری ایک شرط ہے بڑی واضح شرط ہے کہ پہلے الیکشن کی تاریخ دے دو اس پہ اگری کر لو اس کے بعد ہر چیز بات ہو جائے گی کچھ چیزیں ہمیں بھی انٹریس میں ہیں جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے نیوٹرل ہونا چاہیے نان بائز جو اس آدمی کو اپنی ذمہ داریاں اس کے لیہ سے کرنے چاہے تو میں اسی لے کہہ رہا ہوں جیسے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی فیصلی نہیں کرے فیصلی انہیں کرنے صحیح اور غلط کے اسی طرح ان کو بھی فیصلی تو کرنے صحیح افلت تو آئے گا لیکن اس سیٹ اپ میوٹرل اگریمنٹ سے آئے گا تو کنیوٹسی سکم ہوگی جو تائناتیاں ہوتی ہیں جس کے جب ہم تو الیکٹرونک موٹنگ مشین پہ کرانا چاہ رہے تھے یہ نہیں نہیں کیا لیکن جو فلوز ہے اگر ان کو کچھ دور کیا جا سکتا ہے کرنے کی کوشش کر لی جائے لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کولٹیکل اسٹیبلیٹی لانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ اپنے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں ایم ایف بھی یہی جانتی ہے وولڈ بھائنگ بھی جانتی ہے ساری دنیا یہ جانتی ہے اگر اس حکومت کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی سنس پریویل کرے ان کے درمیان تو ان کو اس بات کو اگر ملک سے محبت ہے بقول ان کے ہم سب سے خراب دومیٹ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کر دی ہم نے سب سے زیادہ بڑھائے ہم نے کوئی قائدے کا کام کیا نہیں ہے تو ان کو تو جلد سے جلد الیکشن کرانے چاہیے ان کو 100% سیٹے ملنے والی ہیں کیون ڈیلیے کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بہار ہے ایک طرف یہ دھوڑھراتے نہیں ایک طرف وہ کہتے کہ جلسی کی تھی عمران خان نے بلکل ٹھیک اچھا فردوس عمیم لکوی صاحب کچھ کنکلوجن پر پہنچے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کچھ کنکلوجن پر پہنچے اسمبلیہ تحلیل کرنے کی معاملے پر کب ہوگا یہ تو بات کی بات ہے کیونکہ موجودہ جو گرمنٹ ہے وفاقی حکومت ہے وہ سے دیکھیں 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 اگین وہی والی بات ہے کہ میڈیا پھر جو ہے وہ سنشن نائز کر رہا ہے سے چھوکو ہماری طرف سے بلکل کلیر ہے ہم KPA اور Punjab کی اسیمبلی کی ڈیسولوشن کی مووو کریں گے اب کریں گے اگزیک ٹائم کیا ہوگا یہ ہماری مرزی ہے ہم نے انڈیکیشن دے دی کہ ہمارے پاس کوئی خاص وجہ ہو ہمارے پاس بہت ساری وجوہ بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کر سکتے ہماری کچھ پروجیکس چل رہے ہیں کچھ فنڈز کی ڈسٹیبیوشن تھی جو سلا ضدگان کے لیے جو جمع کیے گئے ہم سکتے ان کی ڈسٹیبیوشن تک انتظار کریں کہ اگلے پندرہ بیس دن میں ڈسٹیبیوشن مکمل کر لیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کی اوپر بات ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کا پنجادی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پنجاب کی اسیمیلیاں ڈسٹیبیوشن ہوں گے اب دونوں ساتھ ہوں گی یا پہلے پنجاب کی ہوگی یا پہلے کپی کی ہوگی یا دونوں کے درمیاد کوئی وقفہ ہوگا نہیں ہوگا یہ سٹیٹیجی کا حصہ ہے کیا ہم کپی کی اسیمیلی کو بارگیننگ چپ استعمال کریں گے کہ سندھ کی اسیمیلی بھی اگر تلیل ہو ورنہ نہیں کیا تو سندھ کو پیٹر عزرداری صاحب نہیں کریں گے یہ سارے آپشن کنجیڈر کیا جا رہے ہیں لیکن ڈیزولف کرنے کا فیصلہ حق نہیں ہے اور ہم بڑے اس کو اپنے لیے فیوریبل دیکھتے ہیں ہم تو خواہش مجھمن ہے کہ پہلے سے پروینشل اسیمیلی کے الیکشن ہو جائے کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو لیجس لیٹر ہیں وہ کس طرح کھڑے دیں گے اس سے کہ ایم ای نیس کے ساتھ ایم پی ای الیکشن لڑتے ہیں ہماری تو الیکشن کیمپین ہو بھی چکی چل بھی رہی ہے یہ لوگ بیچارے کہاں جائیں گے یہ مارے گئے ان کو پریشان کن ہونا چاہیے سوائل مسئل پر بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب بات چیت آپ نے تمام کی تمام سنی فردوس شمیم نقوی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ضرور ہوں گی لیکن کب ہوں گی یہ ہم نہیں بتائیں گے ہمارے اپنے ٹیکٹکس ہیں کس طرح سے ہوں گی یہ بھی نہیں بتایا جارہا ان کی جانب سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات میں فردوس صاحب نے ظاہرہ اپنا پارٹی پائنٹ آف دیا دیفنیٹلی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی پارٹی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس جو خبر اسمبلی تعلیل کرنے والی جو بات ہے ایک پریشر بلٹ کرنے کی گئی ہے نو ڈاؤنٹ کہ گورنمنٹ خان صاحب کی بات کو بلکل سیریس نہیں لے گی تو ایسا سٹیپ لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی دور آئے نہیں ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرویز علائی اور خیابر بخت انہا کی اسمبلی میں سے کوئی بھی وزیرا اللہ یہ جسارت نہیں کرے گا کہ وہ عمران خان صاحب کے اسمبلی کرنے پر اگری نہ ہو ایسا نہیں ہوگا یہ جب ہونا ہوگا تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز چل رہی ہے ڈاکٹر عارف فرمی جس کے اندر پاکستان تار کے انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر کنسنسز بن رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک کریں گے اور مزید کنفرنٹریشن کی طرف نہیں جائیں گے عمران خان صاحب بھی اس چیز کے اوپر کنونس ہیں کچھ حد تک کہ اب جو ہو گیا ہو گیا اس سے زیادہ ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا کیونکہ جب خان صاحب بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے بات تو کرتے ہی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ان کے اشارے ادھر بھی ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں تو اس سے خان صاحب کو بھی لگتا ہے اور ان کے پارٹی کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ اب کیونکہ کمانڈ چینج ہے نئے لوگ ہیں تو ہمیں اعتماد ساتھ کی فضاء کے اوپر کام کرنا چاہیے کچھ لوگ کچھ دو کے فارمولے پر چلنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اسیمبلی ڈیزولف کرنے والا جو معاملہ ہے میں اس کو بہت ایک دم سے اس کی امیلیمیٹیشن ہوتے نہیں دیکھ رہا عمران خان صاحب موقع دیں گے اور اس میں وہ پورا موقع دیں گے کہ گورنمنٹ کہیں سنجیدہ ہو اور ہمارے درمیان کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکل آئے جس سے خان صاحب کا اپنا نیریٹیو بھی پبلک کے اندر زندہ رہے کہ میں نے ارلی الیکشن مانگ اور مل گئے اور گورنمنٹ بھی یہ کہنے کہ ہم نے ارلی الیکشن جب اگست میں ہی کرنے تھے تو ہم نے ایک ماہ پہلے کر دیئے ہم نے پینتالیس دن پہلے کر دیئے تو یہ اس طرف یہ بات جائے گی مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی خان صاحب مزید کنفنٹریشن کی طرف اس طرح جائیں جیسے وہ پچھلے ڈائی تین ماہ یا چار ماہ کے اندر جب سے وہ گورنمنٹ سے نکلے وہ جس پیس پہ تھے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس پیس سے کچھ پیچھے اٹھیں گے کچھ لیں گے ضرور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بغیر کچھ لیے واپس آ جائیں گے ملنا یہی ہے مارچ سے پہلے کیاٹیگر سیٹ اپ نہیں آئے گا فروری کے اینڈ میں خان صاحب کے کہنے کے اوپر مارچ میڈ میں کیاٹیگر سیٹ اپ آ سکتا اور بھر نائٹی ڈیز وہ پھر الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں یا اس میں کوئی ایسی ایمینڈمنٹ ہوتی ہے تمام سٹیک آلڈرز کی مرضی سے کہ وہ کتنے دنوں کے اندر کروائیں یا کتنے مہینوں کے اندر کروائیں وہ قبل وقت ہوگا کہنا لیکن جو بات میں اس وقت تک جو سنیریو کے اندر کنفرم کر رہا ہوں وہ یہ جو بھی ہونا ہے یہ دسمبر انڈ پہ نہیں ہونا یہ جنوری میں بھی نہیں ہونا اس کے لیے مہینہ فروری یا مارچ انہی کے اندر ہوگا اور جب اس مہینے میں آ جائے گا تو اس کے بعد کے جو بھی ٹائم بنتا اس کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب اس تمام کی تمام اگر سیاسی صورتحال کو دیکھیں اگر اس چیس بورڈ کو ٹیبل کو دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں مشکل میں اس وقت کون ہے تحریک انصاف یا کوالیشن گورنمنٹ دیکھیں کوالیشن گورنمنٹ مشکل میں اس کی ایک وجہ ہے کوالیشن گورنمنٹ آئی تھی جب امران خان صاحب کے خلاف کو نکلے تھے تو وہ مہنگائی کے اوپر ایک بڑا مارچ لے کے نکلے تھے اور وہ پہنچے اپوزیشن کی ساری جماعتیں پی ڈی سائفر والی نیاریٹیو کے اوپر پبلک کی پوری سمپجی لے لی ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی اور ان سے چیزیں سنٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہی لوگ ان سے پریشان ہیں تو دیکھا جائے تو مجھو گورنمنٹ اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہے یہ ایمپریشن دے رہے ہیں نانا سانولا صاحب کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں باقی لیڈرشیر کی بات چیز دیکھیں تو یہ امران حان صاحب کو بزاید تو یہ کہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں کچھ وہ ہو نہیں پا رہا جو یہ کرنا چاہتے تھے مہنگائی کم نہیں ہو رہی بیانی کمزور ہو رہا وہ لوگ جو کل تک امران حان صاحب کو برا بلا کہتے تھے میانواز شریف اور شباز شریف صاحب کی تعریف یں تھکتے نہیں تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ان سے بھی زیادہ دبائی نکال دی تو ایک کام آدمی کو تو اپنے ایشیو سے گرز ہے اس لیے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ فائدل گورنمنٹ بلکل کمفوٹیبل ہے یہ تاثر ضرور دے رہے ہیں بات یہ کمفوٹیبل نہیں ہے اور یہ جو آپ کو میں کہا کہ کنوے کروایا گیا خان صاحب کو بینٹو چینل کے اوپر جو چل رہی ہے بات ان کو کہا گیا کہ ہمیں دو ڈائی مات دیں دن 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 پیرید ہم تھوڑا سا سٹیبلیٹی کی طرف لے کے آتے ملک اور کیر ٹرگر گورنمنٹ کے حوالے کرتے گر چلے جاتے اور اس کے بعد آپ آئیں یا ہم آئیں وہ الیکشن فیصلہ کرے گا تو لیکن اس کے اندر یہ کرتا ہے کہ کیا خان صاحب اس آفر کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے اگر خان صاحب آ جاتے ہیں تو یہ دونوں طرف ون ون سیچویشن ہو جائے گی کہ یہ اگلے دو ماہ کے بعد کیٹیکر آ جائے گا اور اس کے بعد ایک الیکشن ہو جائیں گے دونوں کو ٹائم مل جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس وقت کے اندر گورنمنٹ کسی صورت جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آج ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس سال میں موسیقی